کیا ہوا درویش بار بار کن سوچوں میں گم ہو جاتے ہو کیا کوئی مسئلہ تلپیش ہے کس کے خوابوں میں کھوئے رہتے ہو ایسا کچھ نہیں یا اللہ حضرت میں تو بس ایک سادہ سا ناقص و لکل درویش ہوں تاہم مسلمانوں کا درد میرے خیالات پر حاوی رہتا ہے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اہلِ ایمان دشمنوں میں کھرے ہیں پھر بھی آپ اس میں اختلافات ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن چکا ہے بھائی دوسرے کو دھوکہ دینے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے بھائی کا لہو بیشنے کو بھی تیار ہے امت کا حل عذیتناک ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا ہے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں حضرت آدم کے زمانے سے دنیا کا یہی شیوہ رہا ہے فرزند تمہیں مایوس سونے کی ضرورت نہیں ہے قابل نے حوث اور عداوت کے ہاتھوں جان سے مار دیا حابل کو ایک بھائی کے ہاتھوں بھائی کا خون ہونے کی وجہ سے دنیا میں تنازات اور فسادات کی ابتداء ہوئی جب بھی دنیا میں کوئی خون بہاتا ہے تو وہ قابل ہے جو انسان کسی کا بھی قتل کرتا ہے وہ اپنے بھائی کو مارتا ہے تمہارا ایک بھائی قاتل ہو سکتا ہے اور دوسرا اللہ کا دوست اگر تم قابل کے بجائے حابل کے رستے پر چلو گے تو تم اللہ کے دوست بن جاؤ گے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور نوٹفیکیشن بیل آن کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہمارا رابطہ بحال رہے اب دیکھئے جہاں تک ابن عربی کا تعلق ہے ہمارے ہاں یہ دو اپوزٹ پولز ملتے ہیں مذرگوں میں ایک انتہا پر ابن تیمیہ ہے رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہے اس طرح اترتا ہے اللہ جیسے میں یہ ممبر سے اتر رہا ہوں یہ زیادتی ہے لیکن بارال ایک فکر ایک سوچ ہے قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم دوسری انتہا پر ابن عربی ہیں جن کا فلسفہ میں نے آپ کو بتائی تمام صوفیاء ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں الشیخ الاکبر اور صرف الشیخ کہیں گے دی شیخ تو اسے مراد ابن عربی ہوگا اور ابن تیمیہ انہیں کہتے ہیں زندیق ملہد یہ دو انتہاں ہیں ہمارے ہاں جو عام طور پر اہلِ حدیث حضرات ہیں وہ ابن تیمیہ کے فالوورز ہیں ان عقائد میں ان کے ہاں تصور کیا ہے اللہ تعالی ہر جگہ اگر ہے تو صفاتی اعتبار سے ذاتی اعتبار سے نہیں وہ تو اپنی جگہ عرش پر ہے ساتھ میں آسمان کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے کرسی پر وہ ہے اب اس میں ایک طرح کی تجسیم بھی آگئی محدودیت بھی آگئی اس کائنات میں تو اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ محدود ہو گیا نا وہ تو کسی خاص جگہ پر ہو گیا نا ایک تصور یہ ہے اور عام آدمی یہ بھی سمجھے تو ٹھیک ہے اسے یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی رازق ہے اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی مسیمت سے نجات دلانے والا ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اللہ ہی حاجت رواہ ہے یہ بس اسے معلوم ہو توہید مکمل ہو گئی لیکن فلسفہ کچھ اور شئے ہیں فلسفہ کچھ اور سوالات پیدا کرتا ہے جیسے میں نے کہا ہے صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عینِ ذات اب یہ فلسفہ ہے صفاتِ باری تعالی اگر قدیم ہے صفات تو یہ غصہ یہ تو قدیم نہیں ہو سکتا غصہ تو کسی کام پر آیا خوشی تو کسی کام پر ہوئی یہ قدیم کیسے ہوگا تو عین یا غیر لا عین ولا غیر اور جس کیوں میں تعبیر کرتا ہوں کہ من وجہ عینُ ذات ومن وجہ آخر غیرُ ذات اب اس سلسلے میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی برہوم نے مجھے بتایا تھا کہ انتقال سے صرف تین ماہ قبل یہ اشعار کہے ہیں وحدت الوجود کے پینتیزم کے دونوں کے شرید مخالف تھے علامہ اقبال شروع میں اسی لیے وہ حافظ کو بھی بہت بڑا گمراہ کن شائر سمجھتے تھے اس لیے کہ وحدت الوجود کے عامیانہ انداز میں جو ہے وہ شائری میں جب اس کو آگیا ہے تو عوام کے زبان پر جب چڑھا ہے تو وہ اس کے ڈانڈے پہن سی عزم سے مل گئے عوام کے اندر اس کا تصور یہ ہو گئے لیکن آخر میں انہیں بھی آنا پڑا ہے تو اے نادان دلِ آگاہ دریاب اے نادان وہ دل تلاش کر جو آگاہ ہو اور چیز سے واقف ہو زِلَا موجودہ اِلَّا اللَّهِ دریاب لَا موجودہ اِلَّا اللَّهِ وہ جو میں نے آپ شرص کیا تھا کہ لا الہ اِلَّا اللَّهِ کے تین لیولز ہیں لَا مَعْبُودہ اِلَّا اللَّهِ لَا مُتَاع اِلَّا اللَّهِ لَا حَاکِمہ اِلَّا اللَّهِ لِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهِ لَا رَازِقَ اِلَّا اللَّهِ لَا خَالِقَ اِلَّا اللَّهِ اور دوسرا لیول لَا مَتْلُوبہ اِلَّا اللَّهِ لا مقصود الا اللہ لا محبوب الا اللہ اور تیسرا نیمت لا موجود الا اللہ ہمارے ٹوپ کے فلسفی اور صوفیہ اس لا موجود الا اللہ پر پہنچے اور باروی صدی کے مجدد عظم شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس میں قول فیصل کہا کہ مہید دین ابن عربی کی وحدت الوجود اور شیخ احمد سرہندی کی وحدت و شہود میں باریک سا فرق ہے تعبیر کا ورنہ وہ ایک ہی ہے اور اس کو انہوں نے عنوان دیا توہیدِ وجودی ہندوستان میں ہمارے بڑے ٹوپ کے شاعروں میں سے تھے عبدالقادر بیدل فارسی کے اس وقت تک ابھی اردو کا وجود ہی نہیں تھا دوتین ہی ہندوستان میں تو شیخ عبدالقادر بیدل جو ہیں وہ وحدت الوجود کی بہت بڑے قائد ہیں اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غالب کہتا ہے ترزِ بیدل میں ریختہ لکھنا اسداللہ خان قیامت ہے کہ بیدل کی انداز میں اردو میں شاعری کا تھا ان تو فارسی میں کی اردو کو ریختہ کہتے تھے پہلے یہ نئی زبان جو بنی تھی ریختہ ترزِ بیدل میں ریختہ لکھنا اسداللہ خان قیامت ہے لیکن وہ اسداللہ خان بھی یہ کہتے ہیں جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود با گرد فرش و سینہ با ایوہ برا برست دیکھو اگر تمہارے سینے کے اندر شرک فی الوجود شامل ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وجود متعدد ہے خدا کا وجود علیدہ ہے ہمارا وجود علیدہ ہے تو یہ گرد کے معنید ہے جو تمہارے سینے کے ایوان پر جو تخت بچھا ہوا تھا اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے اس گرد کو جاروبِ لا 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 موجودہ الا اللہ جاروبِ لا لا کی جھاڑوں سے لا کر صاف کر دو جاروبِ لا بیار کہ این شرک فی الوجود وجود دو مال لی ہے تو شرک ہو گیا وجود ایک ہی ہے البتہ جب تعیین ہو گئی کسی شاکی وہ وجود مختلف ہے ذاتِ باری سے علیدہ بہرحال یہ مباحث ہیں اس آیتِ مبارکہ سے متعلق اور میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی نہ میں کسی کا مبلغ ہوں نہ یہ دینی مسئلہ ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اب فلسفے میں بہت سے مسائل ایسے پیدا ہو گئے سائنس کے مسائل ہیں کہ جو کتاب و سنت یا کم سے کم حدیث کی بات چیزوں سے ٹکراتے ہیں اب اس میں آدمی غور کرے گا سوچے گا کسی طریقے سے یہ فلسفے کے مسائل ہیں جو ہماری شاہ سے جل پر کام ہو رہا ہے لیکن یہ دین جو ہے وہ شریعت اور طریقت کا نام ہے حقیقت کو چھوڑ دو حقیقت جو ہے ہے بس ہے تم سورج مخی کے پھول بن جاؤ تمہاری تونجو ہر وقت اپنی ازاد جس نے تمہیں پیدا کیا ہے حقیقت تو وہی ہے لیکن سورج مخی کے پھول بن جاؤ لیکن اسے آپ غلط کہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہ ایک شخصیت کو میں ایسے سے واقع ہو جو اہلِ حدیث میں کٹر تھے اور صوفی بھی بڑے تھے یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے غزنوی خاندان مولانا عبداللہ غزنوی آئے تھے اور وہ اپنے تصوف کی بعض آراء کی وجہ سے اور بعض اپنی اہلِ حدیثیت کی آراء کی وجہ سے افغانستان سے نکال دیئے گئے تھے غزنی سے نکال دیئے گئے تو امرستر میں آکر آباد ہوئے ان کی اولاد ہے یہ غزنوی خاندان ان میں مولانا دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ سے میرا بڑا قرب رہا ہے ان کے پھر بیٹے تھے ابو بکر غزنوی وہ معروف ہے کافی لوگ ان سے واقف ہوگی دعوت غزنوی رحمت اللہ علیہ ہے یہ دو متضاد چیزوں کا مجموعہ تھے تصوف بھی اور اہلِ حدیثیت بھی عام طور پر اہلِ حدیث کی ساری توجہ ظاہر پر رہتی ہے وہ باطن میں جھانتے ہی نہیں اندر نہیں جاتے فلسفے سے کوئی تعلق نہیں لیکن فلسفہ اور تصوف یہ جڑے ہوئے آپ اس میں چولی ڈابن کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ مندومری میں جو سائیوال کہلاتا آکر تقریر کی اہلِ حدیث مسجد تھی میں بھی گیا ہوا تھا سننے کے لئے انہوں نے وہ اہلِ حدیث نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم اپنے مسئلت پر تائم رہو ہم غیر مقلد ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں نا ابو حنیفہ کے نا مالک کے لیکن کبھی بھی ان ایمہ کی توہین نہ کرنا یہ ہمارے عام نوجوان جو کہتے ہیں ابو حنیفہ کو کیا پتا تھا ابو حنیفہ کے پاس تو علم نہیں تھا ابو حنیفہ تو جو ہے علم حدیث میں کور ہے یہ توہین کے الفاظ کبھی اس کے معلوم ہے اچھا اس وعث کے ساتھ انہوں نے مثال دی کہ دیکھئے شیخ مہید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے مخالف شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھے دونوں کے لئے رحمت اللہ علیہ کا مہران ہو گیا یہ وہابی آدمی کٹر وہابی اہلِ حدیث اور یہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے رہا ہے خیر میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ بڑی وسط ہے ان کے فکر و نظر میں میری اہلیہ کے چچا تھے ان کے ایک بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے یا مجمع میں موجود بھی ہیں شیخ فضل الرحمان مرہوم ان کے بہت گہرے تعلقات تھے یہ جو خاندان ازنوی خاندان سے انہوں نے شام کو کھانے پر بلایا مجھے بھی بلا لیا ان کے دعوات ہی تھا نہیں تو وہاں میں نے کہا کہ حضرت آپ نے شیخ ابن عربی کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کیا جبکہ ابن تیمیہ نے کوئی شعری گالی چھوڑی نہیں ان کے لئے زندیق ملہد اور آپ پہلے حدیث ہیں یہ کیسے ہوا میں ان کی حضرت کا قائل ہو گیا ان کی آنکھوں میں آسو آگیا کہنے کے ناکس صاحب یہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں ہم خرد ہیں آپس کے اختلفات وہ جانے ہیں ہم چھوٹے ہیں خرد ہیں خرد لہنے ہی میں آفیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے دونوں محترم ہیں اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد صلی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ لَاكِنْ چَكُنَمْ معاملہِ صفاتِ مَارِیتَ عَلَىٰ ست کہ ہم شیخ ابن عربی کے دستر خان کے جھوٹے ٹکنے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے مجدد الفصہ نہیں کہہ رہا ہے مَا ذُلَّ بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ ان کے دستر خان کے سوکے جھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکنے کھانے والوں میں سے ہم ہیں لیکن چیک ہوں لیکن کیا کریں معاملہ سے بات باری تعالیٰ یہ باری تعالیٰ کی صفات کا معاملہ ہے ہمیں اختلاف کرنا پڑ رہا ہے اختلاف ہم کر رہے ہیں لیکن ہم ان کے دستر خان کے جھوٹے ٹکنے کھانے والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ابن عربی کا یا تو مخالف اول ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور یا پھر مخالف دوم جس نے جوابی فلسفہ پیدا کیا وہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں اپنے سینوں کو مصرح دیجے آپ ابن عربی کے انعباد کو چھوڑ دیجے پھیک دیجے لیکن توہین نہ کیجئے اس کو خامخواہ کفر سے تعبیر نہ کیجئے یہ چیزیں جو ہیں اور پھر ہمارے سارے صوفیاء جو اس کے قائل ہیں پھر ان سے بدزنی ہوئے میں صرف اس لیے کہ وہ بدزنی اور دلی نفرت کا معاملہ ختم ہو جائے میں یہ ساری بحث اس لیے کیا کرتا ہوں ورنہ میرے عام دروس میں ان مسائل پر مفتگور نہیں ہوتی بڑے گہرے مسائل ہیں اور ان کا سمجھنا عام لوگوں کے لیے ممکن بھی نہیں ہے بلکہ عام آدمی کے یہ جس کو کہتے ہیں ہشتار ہشتار کے رہ بردب تیغست قدم را ہشیار رہ جاؤ یہ تم جو چل رہے ہو یہ تلوار کی دھار کی طرح کا راستہ ہے کاٹھ کے رکھ دے گا تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں پل سراب جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جس پر سے گدرنا ہے قیابت میں یہ قہابت ہے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى چاہتے ہیں موسیقی